اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹائٹل سے آپ کو ویڈیو کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا اور ویسے بھی بہت لوگوں نے وزٹ کیا ہے اس بار فیوچر فیسٹ کو لیکن جن لوگوں کا مس ہو گیا ان کے لیے بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے یہ کیونکہ اس بار اوپو نے بہت کمال کی ٹاپ آف دا لائن پروڈکٹس شو کی ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کون کون سی انویٹیو پروڈکٹس موجود تھیں یہاں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دو کنسیڈر بکمینگا سبسکرائبر اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آنے پہ ڈیریکٹ نوٹفکیشن مل جائے آپ کو سب سے پہلے ہم نے سمارٹ فون کی کٹیگری دیکھی تو یہاں اوپو کا فائنڈ ایکس فائیف پرو دیکھنے کو ملا بیک پہ آپ کو نیچے اوپو کی برینڈنگ کے ساتھ ہیسل بلیڈ کی برینڈنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ ایک پریمیم سیریز کا فون ہے تو نیکس لیول کیمرہ ہونا ضروری ہے ساتھ آپ کو کیمرہ بپ میں پاورڈ بائی میری دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اوپو کا ایمیج پروسیسر ہے اور اب فیوچر میں سارے فلیکشپ فونز میں ایمیج پروسیسنگ چپس بھی آیا کریں گی جس سے فون کی پروسیسنگ مزید پاورفول اور فاسٹ ہو جائے گی ایمیجز اور ویڈیوز رینڈر کرنے کے لیے فرنٹ پہ آپ کو سکس پوائنٹ سیون انچز کا قوارڈ ایچ دی پلس ڈسپلی ملتا ہے جو ون ٹوانٹی ہرٹس ریٹ کے ریفرش کیمرہ سیٹ اپ کا آپ کو بتا دوں تو یہاں پرائمری اور الٹرا وائٹ دونوں ففٹی میگا پکسل کے سونی کے لینز لگائے گئے ہیں جبکہ تھرڈ ایک ٹیلی فوٹو لینز ہے تھری ایکس مینگنفیکیشن والا اور کیمرہ ایپ فولی لوڈڈ ملے گی آپ کو ڈیفرنٹ فیچر سے باقی اس فون میں سناپ ڈرگن ایٹ جنریشن ون پروسیسر یوز کیا گیا ہے اور ٹوال جی بی ریم کو بھی مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے خالی سٹوریج سے سیکنڈلی دوستو یہاں پہ اوپو نے اپنا سیکنڈ فولڈنگ فون اوپو فائنڈ اینڈ ٹو بھی شوکس کیا ہوا ہے جو ٹرولی ایک انوویشن ماسٹر پیس ہے لازٹ یر ہم نے اس کا فرس موڈل دیکھا تھا اور اب یہ مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر لگ رہا ہے اوپو فائنڈ اینڈ ٹو لازٹ یر کے فولڈنگ فون کافی سمودھ ہے اور اس بار تو فولڈنگ کریز پچھلی بار سے بھی زیادہ کم فیل ہو رہی ہے اور اکثر اینگلز پہ تو پتا ہی نہیں چلتا اس کا کافی کول لگا ہے مجھے ایسے ہی مزید ٹیکنالوجی میں بہتر ہی آتی رہی تو ہم سب کے ہاتھوں میں فولڈنگ فونز ہوں گے فیوچر میں ویسے بھی ڈوال سکرین ہونے سے آپ کی سیلفی گیم کافی سٹرانگ ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے ویسے آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا کہ آئندہ ایسے ایونٹ پہ ضرور جائیں تاکہ آپ یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ دیکھنے کو ملے جیسے کہ یہ اوپو پیڈ اور جو ویرینٹ کلر پرپل میں تھا یہ اوپو گلو کے ساتھ مجھے بے انتہا پسند آیا اس کا فینش کس طرح سے یہ لائٹ لفریک کر رہا تھا اس سے آپ ایکسٹرنل کی بورڈ کے ساتھ ماؤنٹ کریں تو اور بھی اچھے سے ورکنگ ہو سکتی ہے اس پہ مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے فری سٹورج سے اس کے علاوہ یہاں پر موجود تھی اوپو ووچ 3 پرو جو ان سب میں میری سب سے فیورٹ بنی یہ ووچ دونوں یہ ووچ دوستوں ایک آئی ایم یای نمبر کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اس میں ای سن کا آپشن بھی موجود ہے جسے آپ اس سے ڈائریکٹلی کالز گلوٹوٹ کے بغیر کالز انیشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیف بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کے فون سے کنیکٹ ہو کے کیمرہ بھی یوز کرنے دوستو بہت ہی پریمیم فیل ہو رہی تھی خاص طور پہ اس کا فرنٹ کرو ڈسپلے نے دل لے لیا میرا ویسے اگر ایسی ووچز پاکستان میں آ جائیں تو ٹیکسز کی وجہ سے پرائس ویسے ہی کافی پریمیم ہو جاتی ہے لیکن ایسا کوئی فیچر نہیں جو اس میں مسٹ ہو آڈیو گیجٹس میں اوپو انکو ایکس ٹو شوکیس تھے جن کی ساؤنڈ کالیٹی سن کے ہی آپ صحیح سے اندازہ لگا پاؤ گے کہ اس کی کیا کمال کالیٹی ہے آئی ہوپ یہ جلدی ہی لانچ ہوں کیونکہ یہ دیفنیٹلی وردی پرادکٹ تھی نوائز کینسلیشن کے اتنے آپشنز ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اور تو اور یہاں پہ ٹو فورٹی وارٹ کا اوپو سپر ووک فلیش چارجنگ بھی موجود تھی جسے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے میں نے یہ فورٹی فائف ہنڈرڈ ایمی ایج کے فون کو زیرو ٹو ہنڈرڈ صرف نو منٹ میں چارج کر سکتی ہے اور آپ سپیڈ دیکھیں کتنی فاسٹ ہے اس کی آئی ہوپ یہ فیوچر فونز میں بھی جلدی انٹریڈیوز ہو لاسلی ایک اور بہت مزے کی ڈیوائس بھی اوپو نے یہ دکھائی جو بیسیکلی فائف جی سیگنلز کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے کیونکہ ان کی رینج کافی کم ہوتی ہے تو اس میں فائف جی سیم کارٹ بھی ڈال کے آپ اس کو ایسے راوٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ساری ڈیوائسز کو فائف جی پہ کنیکٹڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ فور جی کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا ٹور اوپو کی ڈیوائسز کو لے کے آئی ہوپ نیکسٹ یئر ہمیں اور بھی بہت کچھ نیا اور انویٹیو ٹیک دیکھنے کو ملے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ